لواری ٹرنل انتہائی اہمیت کی عاملہ ہے کیونکہ یہ دیر کو چطرحال سے ملاتی ہے اور اس کی لمبائی تقریبا سارے تاس کلومیٹر ہے اس طرح کے جا بجا خوبصورت مناظر آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں جب آپ دیر سے تھل کی طرف اپنا سفر شروع کرتے ہیں تھل جو ایک مین بزار اور پوائنٹ ہے جہاں سے آپ کو دو اپشنز ملتے ہیں ایک تو آپ جہاز بانڈا کی طرف سفر کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ کمران جنگل کی طرف جا سکتے ہیں جیسے ہی آپ کمران جنگل کی طرف اپنا سفر شروع کرتے ہیں تو ایک خوبصورت دریاء جو آپ کے ساتھ ساتھ خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے اس علاقے کی اس کا نام پنچکورا ریور ہے اور یہ انتہائی خوبصورت اور ساپ اور دریئر باتے ہوتا ہے کمران جنگل کی جو خوبصورتی ہے وہ بہت ناقابل بیان ہے اور میرے خیال سے ہم لوگ یہ ڈیزرب نہیں کرتے جب ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پہ تو وہاں پہ پھینک دیتے کیمپنگ کرتے اور اس کے بعد اپنا جبکہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سمیٹھیں اور اپنے ساتھ واپس لائیں اور کسی اچھی جگہ جہاں پہ ہے وہاں پہ ڈسپوز کریں موسیقی 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 تھل بزار سے جیپ آپ کو تکی بانڈا تک لے کے جائے گی جو تقریباً دو سٹھائی گھنٹے کا سفر ہے تو اس سے آگے آپ کو ہائیکنگ کرنی پڑے گی جاز بانڈا تک اور وہ تقریبا ہائیکنگ تین گھنٹے ڈھائی سے تین گھنٹے کی ہائیکنگ ہے ہائیکنگ کے دوران آپ کو بہت سے خوبصورت مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں اور آپ ایکسپیڈینس کرتے ہیں نیچر کو بہت تھی کلوز سے لیکن یہ ہماری بدقسمت ہی ہے کہ جب ہم ہائیکنگ کر رہے تھے تو لوگ وہاں پہ درخت کی کٹائی کر رہے تھے جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہ کیوں کر رہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذرہ آمدن ہی صرف یہ ہے تو میرے خیال سے حکومت کو چاہیے کہ اس پہ ایکشن لیا جانا چاہیے تاکہ اس کی درختوں کی کٹائی کو ہم روک سکے اور نیچر کو محفوظ کر سکے موسیقی 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 جب آپ جہاز بڑھنا پہنچتے ہیں تو اس سے کچھ منٹ کی ہائک بیک آبشار بھی ہے جو ضرور وزٹ کرنی چاہیے اور انتہائی خوبصورت مناظر ہے اس جگہ کے کہ وہ ناقابل بیان ہیں اور میں بھی آپ تھوڑا سا ایکسپیرینس کر سکے اس کلپ میں موسیقی موسیقی